السلام علیکم میں یوٹیو فیملی امیدہ آپ سب ہر رہے سے ہوں گا الحمدللہ میں بھی بلکل ہر رہے سے ہوں اور ادھر لگی ہوئی ہے جی بارش صبح صبح اور میں نے سوچھا تھا بارش نہیں ہوگی بارش آئیں گے کہیں پہ ولوگنگ کریں گے بارش نے سارا کا سارا پلین خراب کر کے لکھتی ہے اور ابھی دعا کرتے ہیں جی بیٹھ کے بارش رکھ جائیں اور پھر کہیں بارش رہیں انہوں نے اپنے مکان جو رہنے کے لئے وہ پکے بنائے ہوئے ہیں باقی ایسے کچھے ہیں یہ دیکھیں تو بھی جا رہے ہیں کچھا رہتا ہے یہ پتھر سے تو شیوز دوسرے ہیں کپرے والے تو اتنے ساتھ نیچے سے چوب رہے ہیں چلنا ہی نہیں ہو رہا بالکل تو میں کہتے ہیں ہم سے بائک گوئے رہے کہ ایسے گزرتے ہوں گئی یا گاڑی بغیرہ لیکن ہڈیاں پسلیاں اس کی برابر ہو جاتی ہوں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا درخت ہے اور یہ کس چیز کے چیز کی بانس کے پودے ہیں یہ پودے تو نہیں کہتے ہوں گے پتہ درختی کہتے ہوں گے لیکن یہ بانس کے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بڑے وہ اوپر تک اور ادھر لگے ہوئے ہیں کلوں کے درخت لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ادھر زدہ جو دیکھنے میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ کلے کے طرف بہت زدہ لگے ہوئے ہیں یہاں سے پانی گزر ہیں تو ادھر پانی کے ساتھ ساتھ یہ والے پودے اور یہ کلے کے پودے بہت دیکھنے میں آئے ہیں پتھروں کے اوپر سے تیزے چلنا ہی نہیں ہوتا بالکل بھی جتنے تیزے چلیں گے اتنے زدہ چپیں گے توبہ جانا بتانے کیدھ رہے ہیں یہ مسجد ہے ماشاءاللہ سامنے اور ہاں وہ جو اور جو لاسٹ ولوگ آپ نے دیکھا تھا اس میں حافظ آپ جو تھے وہ نابینا تھے تو وہ اس مسجد میں ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھیں وہ کیسے یہاں پہ رہتے ہیں اتنا مطلب مشکل رہستے ہیں تو ہاں میں تو اچھی بلی نظر ہے پھر بھی نہیں صحیح سے چلنے ہو رہا ہے اتنا مطلب مشکل ہے اور وہ دیکھیں کیسے رہتے ہیں یہاں پہ سارا نظام بنا ہوئے ماشاءاللہ اس طرف جو گھر ہیں وہ زیادہ تر مٹی کی ہیں یا پھر بلاک کی ہیں اب یہ جو سامنے یہ گھر تیار ہو رہے ہیں یہ بھی بلاکوں کا ہے تو انٹو وغیرہ کے گھر تو کوئی نہیں ہے اس طرف فائنلی ابھی ہم دربار پہ پہنچائیں اتنا ٹف رستہ تہ کرتے ہوئے ماشاءاللہ بھی ہم دربار پہ پہنچ گئے اور دربار ہے جی حضرت قبلہ بابا جی مرشد میانگل حسن صابر رحمت اللہ علیہ تو چلتے ہیں موسیقی 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 اس سے ایک دوسرا روزہ مبارک بھی ہے تو اب در چلتے ہیں موسیقی موسیقی ولی اللہ دے مردے نائیوں ولی اللہ دے مردے نائیوں دے قردے پردہ پوشی ماشاءاللہ ادھر ڈالیاں وغیرہ جو بارہ ربی لوگل پر لے کے آتے ہیں وہ بھی پڑی ہوئی ہیں باقی ڈیکوریشن وغیرہ ماشاءاللہ سین چیک کریں تو یہ روزم باروتا یہ بھی تیار ہو رہے ہیں باقی کام بھی رچا رہے ہیں تو بھی چلتے ہیں اور اتنا سکون اور ہموشی ہے ماشاءاللہ یہ دوسری دربار ہے یہ ساتھ یہ بھی تیار ہو رہی ہے اس کا بھی فرش مگرہ نہیں دانا اسلام علیکم یا اہل القبور ماشاءاللہ ادھر بہت سارے روزیں ہیں ابھی تیار ہو رہی ہے دربار اسلام علیکم یا اہل القبور ابھی ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو یہ دیکھیں کسی نے اللہ تعالیٰ کا نام نیچے پتھر پر لکھا ہوئے تو ایسے تو نہیں لکھنا چاہیے آپ بھی اپنے بچوں کو گھر میں سمجھایا کریں کہ ایسے رستے سے گزرتے وقت یہ کام نہ کیا کریں ابھی یہاں سے اگر کوئی گزر کے جائے تو اوپر پاؤں رکھ جائے تو اسے تو نہیں پتا ہوگا لیکن لکھنے والے کو تو گناہ ملے گا تو بچوں کو سپیشلی سمجھایا کریں کہ ایسے کام بلکل بھی نہ کیا کریں اور ویسے بھی نام نہیں لکھنے چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلامی نام ہوتے ہیں سب بچوں کے بھی تو ایسے نہیں لکھنے چاہیے کہیں پہ بھی جہاں سے گزرنے کا رستہ ہو میں ابھی ادھر سے آرہے ہیں تو میں نہیں یہ درخت دیکھ رہا تو میں نہیں کہا یار ایسا کوئی درخت نہیں ہے جس کے ساتھ کے لئے لگے ہوں اور ابھی ادھر پہنچے اور یہ ماشاءاللہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ حراب کیوں ہے یہاں کیسے ایسے کٹے ہوئے ہیں چھوٹے بچے ان کو پتھر مارتے رہتے ہیں کہتے ہیں پچے پتھر مارتے رہتے ہیں اس و جائے سے نہیں آرہی ایسی کیا پتا کوئی چیز بغیرہ ان کو کھاتی ہو تو ماشاءاللہ پیارے لگ رہے ہیں تو وہ بھی جلتے ہیں جی گھر یہ ہے جی گھڑوا اور ابھی ہم جا رہے ہیں پانی بڑھنے کے لئے یہ اوپر چشم ہے تو اوپر سے پانی لے کے آئیں گے جب یہاں دو چشم ہے تو جب ایک سے پانی تھوڑا ہشک ہو جاتا ہے یہ چھوٹا ہے تو جب ایک سے تھوڑا پانی ہشک ہو جاتا ہے پھر دوسرے پہ جاتے ہیں یہ پاس مسجد ہے اور اس کے پاس یہ چشم ہے انہوں نے یہاں پر ٹنکی وگر بڑھنے بھی ہے کیونکہ پانی بہت جاتا ہے جو نیچے پانی کی آواز آ رہی تھی اور جتنا بھی پانی جا رہا تھا بہت زیادہ ساز جاتا ہے کیونکہ پانی بہت زیادہ ساز جاتا ہے اس لئے باقی یہ بنا ہوئے ہیں چشم ہے تو ٹنکی سلیپ نہ ہی ہے کیونکہ مسجد ہے تو جب بھی نمازی ہیں تو یہ نہ ہو پانی نہ ہو پھر دوسرے پانی کرنے کے لئے ماشاء اللہ یہ کتنا پیارانی نے بنایا ہوئے ہیں اس کے بیچے دلہ حسن لگایا ہوئے ہیں تو ابھی تھنڈ ہوڑی ہے ابھی تقریباً اثر کی آزانو کا ٹائم ہے ابھی سے اتنی زدہ دند پڑھنا سٹارٹ ہوگی ہے تو ادھر سے پانی جا رہا ہے گزر کے نیچے اور یہ کچھا رستہ اتنے باس باس کوئی حوالیاں ابھی جو نئے گھر بن رہے ہیں باقی ویسے جو پرانے مٹی وغیر کے گھر بن رہے ہیں ان کے حوالیاں کم ہی آگے چار دیواری وغیرہ میری تو باس ہوگی ہے ادھر سے اوپر چڑھ کے آئی ہوں ٹوٹلی باس ہوگی ہے ابھی ریسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے دند پڑھ رہی ہے سردی باری اور اثر کا ٹائم ہو رہے ہیں تو ابھی جلدی جلدی جلتے ہیں ملتے ہیں آپ کو گھر پہنچ کے اور ابھی آگے ہیں جگر اور ٹھنڈ ہے اور آگ جلائے ہوئی ہیں سب بیٹھے ہیں اپنا بہت سا رکھا رکھے گیا دعا ہمیں یاد رکھیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ